بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میلیولی فرنز کیسے ہیں آپ میں ہوں زیشان شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ویز ملیشن فوڈ فیس بک اور یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بسکٹ کرمل پوڈنگ یہ کھانے میں بہت زیادہ ڈلیشی سوفٹ اینڈ یمی ہے اور بنانا بلکل آسان ہے تو ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئکن ضرور پریس کریں تو چلیئے ریسپی شروع کرتے ہیں پوڈنگ بنانے کے لئے یہاں پہ بنانے لئے ایک پوٹ اس میں ایڈ کریں گے وان تھرڈ کپ چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر چمج کے حساب سے تو چار سے پانچے بسپون شگر ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ٹوٹے بسپون پانی ابھی میڈیم فلیم پہ اسے ملٹ کر لیں گے کیرمل بنانے کے لئے اپنے پین نون سٹک یوز کرنے یہاں پہ شگر اچھے سے ملٹ ہوگی ابھی اسے مزید کک کریں گے اگر آپ کو لگے گی یہ بیچ بیچ میں ڈرائی ہو رہی ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر لیں زیادہ زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنے ایک سے دوٹے بسپونی ایڈ کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس نے کلر چین کرنا شروع کر دیئے اسے مزید ڈارک براؤن کریں گے اس میں آپ کو آٹھ سے دس منٹ لگ جائیں گے یہاں پہ کیرمل بلکل ریڈی ہو گیا اس سے زیادہ آپ نے ڈارک نہیں کرنا اور اتنی یہ تھکنا سونی چاہیے زیادہ آپ نے پانی نہیں ایڈ کرنا اس میں ابھی یہاں پہ میں نے لیا ایک کیک کنٹینر کیرمل اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے آپ نے تھنڈا نہیں ہونے دینا گرم گرم ایڈ کرنا نہیں تو ایک دم جم جائے گی کیرمل ایڈ کرنے کے بعد اسے پورے کنٹینر میں پھلا دیں گے ابھی اسے سائیڈ پہ کر دیں گے تاکہ یہ ایک دم تھنڈی اور ہارڈ ہو جائے ابھی یہاں پہ میں نے لیا ایک گولڈ میری بسکٹ آپ کوئی بھی بسکٹ لے سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی فلیور نہیں ہونا چاہیے ابھی اسے پیکٹ سے نکال لیں گے ایک پیکٹ میں تین بسکٹ ہے میں پانچ پیکٹ یوز کروں گا ٹوٹل پندرہ بسکٹ بنیں گے اس حساب سے آپ نے بھی لینے ابھی ان کو توڑ لیں گے تاکہ بلینڈ کرنے میں آسانی ہو ابھی انہیں سائیڈ پہ کر دیں گے ابھی یہاں پہ میں نے لیا ایک بول اس میں چار انڈے توڑ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ بڑے سائز کے انڈے لے رہے ہیں تو تین انڈے یوز کر لیں ابھی انہیں سائیڈ پہ کر دیں گے ابھی یہاں پہ میں نے لیا بلینڈر جار سب سے پہلے اس میں آڈ کریں گے بسکٹ ساتھ اس میں آڈ کریں گے چار انڈے ابھی یہاں پہ میں نے لیا وان تھرڈ کپ کونڈینس ملک یہ آڈ کریں گے اگر آپ کے پاس کونڈینس ملک نہیں ہے تو آپ شگر بھی آڈ کر سکتے ہیں وان ٹی بسپون وانیل ایسنس ساتھ اس میں آڈ کریں گے ہاف لیٹر یعنی فائف انڈٹ ایمیل دودھ یہاں پہ میں فل کریم ملک یوز کر رہا ہوں ابھی اسے اوپر سے کور کر کے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بلکل اس طرح آپ نے اسے سموتلی بلینڈ کرنا ہے ابھی اسے سائٹ پہ کر دیں گے یہاں پہ کیرمل ایک دم ہارڈ ہوگی ہے بلکل اس طرح ہارڈ ہونے کے بعد ہی آپ نے اس میں مکچر ایڈ کرنا ہے ابھی ایک سٹرینر لیں گے اور مکچر کو چھان کے ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی فائل پیپر سے اسے اوپر سے اچھے سے کور کر لیں گے بلکل اس طرح اس کی سائٹیں اچھے سے پریس کر لیں تاکہ سٹیم اس کے اندر نہ جائے ابھی اسے سٹیم کریں گے سٹیم کرنے کے لئے پانی اچھے سے بوائل ہونا چاہیے ابھی اس میں ایک سٹینڈ رکھ لیں گے اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں تو آپ کوئی بھی پیالی یا کٹوری رکھ سکتے ہیں ابھی اس کے اوپ کنٹینر رکھ دیں گے ابھی اسے اوپر سے کور کر کے 45 to 50 منٹ سٹیم کریں گے یہاں پہ ماشاءاللہ ہماری بسکٹ پوڈنگ بلکل ریڈی ہو گئی ہے ابھی اس کی آرام سے سائٹیں ریموو کر لیں گے یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کہ پوڈنگ کو سٹیم کرنے کے بعد اس کو اچھے سے تھنڈا ہونے دے پھر ہی آپ نے اسے کنٹینر سے نکالنا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو گرم گرم کنٹینر سے نکالنا کی کوشش کی تو یہ ایک دم ٹوٹ جائے گی یہ چیز کا اپنے دیان رکھنا ہے اب اسے کنٹینر سے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت زیادہ یمی لگ رہی ہے چلے اسے کاٹتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ سٹیم ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں تو بہت زیادہ یمی لگ رہی ہے چلی اسے ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت یہ اچھا ٹیسٹ ہے ایک دم سوفٹ اور یمی ہے اب ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو بسکٹ کرمل پوڈنگ کی ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں ملتے ہیں ایک نئی مزیدہ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا ہیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کیو دیجی اجازت اللہ حافظ